موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوشیام مدید نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا دونوں ہاتھوں سے سلام ہمارے نئے سبسکرائبر کا بہت شکریہ کہ آپ کی سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ہی میرا مورال بھی ہائے رہتا ہے میرے اندر دم بھی رہتا ہے میرے اندر انرجی بھی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں اور جنوری کا فورتھ ویک اور بہت کامپلیکیٹڈ پوزیشن ہے ستاروں کی کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں کھڑے ہیں رائٹ جائیں لیفٹ جائیں کون سا راستہ لیں کی جلدی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے سنیے ضرور ہورسکوپ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سے ہاؤس میں یہ سارے کامپلیکیشن ڈال رہے ہیں اور وہاں کے جو معاملات ہیں آپ کو وہاں کیسے کیرفل رہنے ہیں اور دوسرا جی نئے جوائن کرنے والوں کیلئے چھوٹا سا انٹوڈکشن میرا نام سامیہ خان ہے اللہ تعالی نے چار بہت ہی محدود سے علم مجھے دیئے ہیں غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے اسٹرولوجی یعنی ستارہ شناسی نمرولوجی علم الادات پامسٹری جو تھوڑا بہت جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ دنیا میں مائچ نہیں کرتا تو اس میں کوئی نہ کوئی رب کی حکمت ضرور ہے اسی طرح جو ہے اگلا علم ہے کارڈز جو کہ ایک ایرانی علم ہے اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو نہیں بدل سکتی لیکن میں آپ کو اسے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کہ یہ ذائچے کی بلیسنگز ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں یہ محرومیاں ہیں ان کے ساتھ جینا شروع کر دیجئے ناشکریہ مت کیجئے کیونکہ لکھاوا نہیں بدلا جاتا کچھ چیزیں تقدیر کے اندر اٹل ہوتی ہیں جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں شرک کے زمرے میں آتا ہے تو یہ جو پلک جھپکنے کا سفر ہے یہ دنیا ہم کیوں اپنا ایمان کمزور کریں یا خراب کریں کہ جادو ٹونوں کی طرف جائیں کسی نے کون اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے کوئی کسی کے رزق کو تعلیٰ نہیں لگا سکتا کوئی کسی کے زندگی میں بندشیں نہیں ڈال سکتا خدا سے اسی لئے کہا گیا ہے ہمارے جو دین میں سکھائے گیا کہ ہر وقت پناہ مانگے ہر وقت پناہ مانگے ایول پاورز جو ہوتی ہیں تو جی اب ہم آگے جو ہے یہ نئے جوائن کرنے والوں کو چھوٹا سا انٹرڈکشن یہ چھوٹ نمبر ہے دیکھیں سکرین کے اوپر غور سے دیکھیں دائیں سے بائیں بھی نہ ہونے دیجئے گا ایک ڈجٹ بھی ورنہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے مارکیٹ میں بڑی دنیا بیٹھی ہے 0302 کوڈ ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون ون نمبر ہے آپ یاد رکھئے گا کہ اس نمبر پہ اگر آپ آگئے ہیں اور آپ کی انفرمیشن آئی ہے آپ بھی سیف ہیں آپ کے پیسے بھی محفوظ ہیں آپ کی جو ہے وہ بھی سیف ہے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کا سپیشلی آپ کا کانٹیک نمبر ہی آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک وہ آپ کی پریویسی ہوتی ہے جو سپیشلی میری بہنیں ہیں تو اس لیے آپ اس نمبر پہ سیف ہیں آپ میسج کیجئے آپ ملنا چاہتے ہیں ٹیلی فون کلائنٹس کا تھوڑا سا جب تک فیبری نہیں ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جاتا تو اس میں کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑا سا پرابلم آیا پورا جینوری بھی اور ڈیسیمبر بھی کریزی مہینے تھے میرے کام کے کریزی مہینے تھے آپ لوگوں نے کہ میرا ساتھ بھی دیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں تو یہ طریقہ ہے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان میسج ڈراب کیجئے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے جواب نہ آئے پھر ڈراب کر دیجئے آپ کو جواب انشاءاللہ آ جائے گا کیونکہ کچھ گندی مچھلی اور کالی بھیڑوں کی وجہ سے وہ خاتون بھی اوائیڈ کرتی ہیں بات کرنا انٹل انلس وہ شور نہ ہو کہ آپ اپوائنٹمنٹ ہی لینا چاہتے ہیں تو خیر جو ہے لوگ ہم تک پہنچتے ہی ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ اگر ملنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے ملنے کے لیے باقی ہمارا ہورسکوپ آپ کے سامنے ہے اگر اس سے آپ کی مدد ہو جائے کرے تو صرف میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ میرا رب میری زندگی آسان کر دے اور مجھے یوں آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی دیتا رہے کہ میں کچھ آسانیاں اگر آپ لوگوں کے لیے کر سکوں تو یہ چھوٹا سا ہمارا انٹرڈکشن اب ہم چلتے ہیں اپنے بقاعدہ ہورسکوپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارہ ستاروں میں اس ہفتے کیا میسیج انسٹور ہے ستاروں کا دھمال ہے یقین کریں تو اس لیے آپ نے دھیان سے سننا ہے دھیان سے سنیے گا اور پھر غلطی مت کیجئے گا جہاں میں کہوں صدقہ دے دیجئے گا ضرور دے دیجئے گا تاکہ آپ کو تتی ہوا بھی نہ لگے تو ملتے ہیں جی بریک کے بعد اپنے زون اے زون بی زون سی کے تینوں ستاروں میں آپ کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگئے زون بی میں سامیہ خان لاؤنچ میں زون بی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کے برج اسد اردو میں جن کے نام میم سے انگلش میں جن کے نام ایم سے شروع ہوتے ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پر دائش نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں تو جی کہانی شروع کرتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا جانوری کا فورتھ ویک آج ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں جی ٹوئنٹی تھرڈ سے لے کے جانوری کی ٹوئنٹی نائنٹھ تک تو الحمدللہ ٹائم سیف ہے اس پورے ویک میں لیوز اگر کہیں ٹرائبل کرنا ہے تو بھی ٹائم ٹھیک ہے ہاں ٹوئنٹی سیکس تو ٹوئنٹی سیونتھ اللہ نہ کرے گھر کے اندر کوئی ایریٹیشن اپنے کسی گھر کے میمبر کی کوئی پریشانی یا کوئی چیز آپ کو ڈس موڈ نہ کرے تو اس نیت سے اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دے دیجئے گا لیکن ایسی کوئی لانا کرے پریشانی والی سیچوئیشن وہاں پہ نہیں ہے اگر کسی لفٹ وون سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی اہم فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو بھی یہ دن ٹھیک ہے ٹائم ٹھیک ہے تھرٹیت اور تھرٹی فرسٹ ہیلتھ اور جوب ایریا پہ سٹریس پڑھ رہا ہے جوب کرنی مشکل لگ سکتی ہے یا ہیلتھ آپ کو ڈس موڈ کر سکتی ہے لیکن ٹوئنٹی فورت جینوری سے جو ایک ستارہ یہاں پہ آیا ہوئے اس کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ آپ کیپیبل ہوں گے اپنی رسپونسیبیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے لیکن لیوز ویجلنٹ رہے گا جب تک جینوری نہیں گزر جاتا اپنی ہیلتھ میں بھی پلیز ایزی نہ لیجئے معاملات کو اور ورک لوڈ کو ذرا سا مینج کر کے چلیے گا تھوڑا سا اپنے اوپر تاکہ وہاں پہ بھی آپ کے ورک لوڈ سے ہیلتھ جا سکتی ہے اللہ نہ کرے یا اگر ہیلتھ اچھی نہیں تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ چل رہی ہیں اس وقت جو لوگ جاب میں ہیں بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا کہ ایسے کوئی بھی معاملات نہ ہو کہ آپ کو اپنے بوسز کے آگے اکاؤنٹبل ہونا پڑے پیپر ورک کی مسٹیکس نہ ہو جو آپ کے کلیکس ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ آپ کی بات کو غلط سمجھ لیا جائے یا اس کا غلط مطلب لے لیا جائے تو بھی ویری کیرفل اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں آپ کے دوسرے ہاؤس میں تو وہ شکر ہے کہ لوگوں کا تعاون بھی آپ کو ملے گا آپ کے ازدواجی ریلیشنشپ بھی سیف ہے آپ کے نئے ریلیشن بھی بن سکتے ہیں آپ کے ایک نئے کاروباری ریلیشن بھی نئے ڈیویلپ ہو سکتے ہیں تو اس میں اس ہاؤس میں آپ کی پوزیشن ٹھیک ہے کیونکہ اگر کوئی بزنس کی اپرچونٹی ملتی ہے آپ کو لیوز تو ضرور اویل کیجئے کیونکہ یہ والا سال جو ہے پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کا سال ہے کوئی مالی مسئلہ جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کی فیور میں ہے کوئی مالی پرابلم جو آپ نے سولف کرنا ہوں ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے وراستی مسئلہ قانونی مسئلہ ریگارڈنگ فائنینسز کوئی ریکاوری مال بڑھانے کے وسائل مال نئی بزنس اپرچونٹیز تو لیوز اس سال قسمت اس ڈائریکشن میں نئے راستے کھولنے جا رہی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا یہاں صورتحال نظر آتی ہے تو صرف دو تاریخیں اس میں ذرا احتیاط والی ہیں ایک ہے تیس جنوری اور ایک ہے تھرٹی فرس جنوری باقی شکر ہے ہفتہ ٹھیکی ہے اب ہم آتے ہیں دوسرا ستارہ ورگو یعنی برج سنبلہ اردو میں جن کے نام پے سے انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے بدد لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئیں گے most famous line یہ ہفتہ کیسا رہے گا 23rd, 24th and 25th january اللہ کرے کہیں سے کوئی پیسے آنے کی خبر نے میرے ورگوز کا موڈ ہشاش بشاش کر دیا ہو then 26th and 27th january اگر کہیں اندرونے ملک سفر کرنا پڑتا ہے اول اگر ہو سکے تو پینڈنگ کر دیں نہ پینڈنگ کر سکے تو صدقہ دیئے بغیر سفر نہیں کرنا تاکہ جس بھی مقصد کے لیے آپ سفر کرنے جا رہے ہو اللہ پاک اس میں آسانیاں کرے آپ کے لیے منزلیں آسان ہو آپ کے رستے آسان ہو 28th and 29th گھر والوں کے ساتھ وقت سپنڈ کیجئے لیکن ذرا سا tolerance کے ساتھ سبر اور تحمل کے ساتھ 30th and 31st january یہ الحمدللہ آپ کی سپورٹ میں ہیں اس وقت اپنے بچوں کے معاملات میں vigilant بھی رہیے گا اور ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے کوئی غیر معمولی کامیابی کوئی خوشی آپ کا موڈ اچھا کر دے رومینس کے ایریا میں ملٹیپل آپشنز بھی سامنے آتی ہیں لیکن over confident ہو کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ miscommunication سے تعلق بگڑ بھی سکتا ہے لیکن بچوں کے معاملات میں غفلت بالکل نہیں کرنی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی جن کے بڑے ہیں وہ بھی اور جو بچے conceive کیے ویں ورگو بہنیں وہ بھی اس وقت اپنے لیے بہت کیئر فل ہو جائے صرف 3rd february 2022 تک اس کے بعد اگلے ہاؤس میں چلتی ہوں تو health area اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری کی طرف آ گیا ہے اور آپ کا job area بھی یہاں پہ بہتری کی طرف ہے چیزیں under control ہیں اور شکر ہے کہ تھوڑا سا آپ کو چیزیں smooth لگیں گی اللہ کرے ایسا ہی ہو اس کے بعد ہم چلتے ہیں relationship area میں تو میں نے پہلی کہا تھا ورگوز آپ اگر چاہتے ہیں من پسند شادی کرنا تو 2022 سپورٹیو ہے اگر آپ remarry کرنا چاہتے ہیں تو 2022 سپورٹیو ہے اس کے علاوہ جو already married ہیں وہ اپنے رشتوں میں جو ہے ایک بہتر وقت انشاءاللہ اللہ ان کو دکھائے گا کچھ سال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک rebond کر رہے ہوتے ہیں reunion ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ والا time ہے اگر آپ نئے partners ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کے لئے کاروبار کے لئے تو بھی 2022 supportive year ہے پھر ایک ستارے نے جو position بدلی ہے ورگوز کوئی باہر کا رستہ آپ کے لئے اب کھل سکتا ہے overseas جو ورگوز students ہیں ان کے لئے بھی اور جو ورگوز جو ہیں immigration کوئی فائل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اور وہ ورگوز جو کوئی اہم اپنا عدالتی میٹر کوئی قانونی میٹر کوئی کاغذی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی رستہ directions آسان ہوتی بھی اور بنتی بھی نظر آتی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارا zone بی کا تیسرا ستارہ لبرا یعنی برج میزان انگلیش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے guideline لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا دنوں کے اوپر شکر ہے لبرا آپ کا جو ہے پورا ہی الحمدللہ ٹھیک ہے 23 جنوری سے 31 جنوری تک ستارے کی پوزیشن آپ کی سپورٹ میں سوائے 26 اور 27 کو ایسے ہی فضول کے پیسے اگر خرچ ہوتے ہیں تو میں آپ کو پہلے سے تیار کر رہی ہوں کہ اگر فالتو آ گئے ہیں تو سب حال لیجئے بجائے کہ اڑانے کے 10 28 اور 29 میں کسی بھی purpose اگر جومیسٹک سفر کرنا پڑتا ہے تو بھی ٹائم ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں 30 اور 31 جنوری یہ تو 27 جنوری کو ایک ستارے نے جو پوزیشن بدلی ہے 24 کو ایک ستارے نے بدلی ہے اور 27 کو ایک نے بدلی ہے اور جو ہے آپ کو سب سے زیادہ مبارک اس لیے ہو کہ آپ کی بھی جان چھٹی ہے جن کی سسرالی چپکلش چل رہی تھی جن کے overseas معاملات میرے hurdles آ رہی تھیں پیپر ورک میں hurdles آ رہی تھیں اس وقت الحمدللہ گھر میں محول بہتر بھی رہے گا لیکن اپنے کسی نہ کسی پیارے رشتوں کے ساتھ جب آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو کبھی پکڑ میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک ستارہ ایسا ہے جو آپ لوگوں کو آپس میں خوشی سے بیٹھنے نہیں دے گا یہ کچھ نہ کچھ شرارتیں کرنے کی کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ اچھی صحت ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے لیکن صرف ایک ستارے کی باتوں میں آکے اپنے رشتوں کی بیوٹی کو روئن نہیں ہونے دینا سپوائل نہیں ہونے دینا بس یہ ایک حکمت ہے اور یہ حکمت سے ہمیں کام لینا ہے تھرڈ فیبروری دو ہزار بائیس تک تو یہ صرف ایک احتیاط ہے باقی آپ کے فیملی فرنٹ پہ سب ستارے سک مزے میں چلیں گے سوائے اس ایک ستارے کے پہلے بھی کہہ چکی ہوں لبرہ مٹاپا آنے کے چانس ہیں لیکن اگر آپ نے فائٹ کیا آپ نے اپنی خوراک اچھی رکھی تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ایک بہت اچھی صحت بنائیں گے وہ لبرہ جو اچھی جاب کی تلاش میں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتے ہیں اس وقت ملازمین کا سکھ بھی ملے گا جو آپ کے کلیگز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سکورپیو یعنی برچ اکرب جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش اما بانے نے لکھی لیکن اگر ان کا نام اردو میں نون سے اور انگلش میں ان سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں آہ لسٹ ویک جب ہم کلوز کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 23 جانوری سے 25 تک آپ نے اپنا صدقہ بھی دینا ہے دعا کرنی ہے اپنے آپ کو ڈپریشن نہیں ہونے دینا اپنا مود نہیں سپوائل ہونے دینا 26 اور 27 شکر ہے کچھ آپ بہال ہو جاتے اپنی انرجی کو بہال آپ کر لیتے ہو اس کے اب 28 اور 29 اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی خبر آپ کا مود اچھا کر دے آپ کا مود بہتر ہو جائے اور پیسے کہیں سے اضافی پیسے آ جائیں 30 اور 31 جانوری اگر کہیں بھی آپ کو دی کنٹری ٹریول کرنا پڑتا ہے کوئی شادی ہے کچھ رشتہداریوں سے ملنا پڑتا ہے تو ٹائم جہاں بہت اچھا بھی ہے ایک ستارہ سپیڈ اپ کر رہے خاندان کے ساتھ ریکنسیلیشن سسرالی رشتہداروں کے ساتھ سبلنگ کے ساتھ لیکن ایک ستارہ کچھ عرصے کے لیے 27 جانوری سے 3 فیبرری تک یہ مس کمیونیکیشن آپس میں کرا سکتا ہے ایک تو جب آپ درونے ملک سفر کریں اس سرسے میں تو صدقہ دے کے سفر کیجئے گا دوسرا think before you speak کوئی بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیجئے گا یہ بات کسی کی دل شکنی تو نہیں کہ رہی یا اس بات سے اگلا کوئی غلط مطلب تو نہیں لے لے گا تو یہ ضرور احتیاط کیجئے گا صرف اتنی سی احتیاط ہے باقی اتنے پیارے پیارے ستارے آپ کو جوڑ رہے ہیں انجوائی کیجئے سکترشتوں کی سٹرنٹ کو اپنے ٹریول کو اور جو ہے اپنے دفتری معاملات میں بھی اسی طرح آپ نے مہتات رہنا ہے کہ کوئی پیپر ورک کی مسٹیک ایسی نہ ہو کہ آپ کو جواب دے ہونا پڑ جائے پھر سکوپین اس وقت جو سکوپین بچوں کے خواہش مند ہیں وہاں ستارہ سپورٹیو ہے وہ سکوپین جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں رومانس ان کی زندگی میں آئے وہاں ستارہ سپورٹیو ہے جن کے بچے اللہ تعالی نے ان کو دیئے میں ان کی خوشیاں ان کو دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے دو ہزار بائیس میں وہ لوگ جو کریئٹیو فیلڈ میں ہیں وہ سکوپین جو سپورٹس میں ہیں ان کے لیے بہترین راستے دو ہزار بائیس بنا سکتا ہے کہ اپنے اندر ایک ریونین والا ستارہ اس وقت آیا ہے جو ان کو آپس میں اچھے سے جوڑے گا کہ اتنے زور کا جوڑے گا کہ پھر ٹوٹنے کے انشاءاللہ حالات نہیں ہیں تو یہ تھے جی ہمارے زون بی کے چار ستارے اور چھوٹی سی بریک لوں گی صرف پانی پیوں گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے زون سی کے چار ستاروں پہ ہورسکوپ بہت ٹرکی ہے تو بار بار میری بھی فمبلنگ کیورو ہو رہی ہے کیونکہ اچھا خاص آج کا ہورسکوپ ٹرکی جا رہا ہے تو چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں تائنک کیو